ڈلی میں پاکستان اور چاہیوگ میں پاکستان ڈے کے موقع پر ڈینر پارٹی میں جانے کو لے کر اٹھے ویوات پر ویدیش راج مندری ویکے سنگھ نے صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ پرمپراؤں کے تحت گئے تھے کیونکہ ایسے آئی جنوں میں سرکار کا کوئی پرتید ہی جاتا ہے لیکن وہاں ان کی موجودگی پر سوال اٹھائے گئے اور اسے لے کر انہوں نے جو ٹٹ کیا اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا انہوں نے کہا کہ وہ دیش کے ایک سینک ہیں لہٰذا سینہ کا منوول نہیں گرنے دیں گے ساتھ ہی وہ بی جی پی کے سکری ایک کارکرتہ ہونے کے ناتے پارٹی سرکار اور دیش کے پرتیب ہی سمرپی تھے سیلیبریشن کے دوران اس اٹنڈنس کے دوران کچھ نیا نہیں تھا مینسٹر آف سٹیٹ آج تک جاتے رہے ہیں اور الگاو وادی سالوں سال سے اس فنکشن میں آتے رہے ہیں اس بار صرف ایک فرق تھا وہ تھا آپٹکس کا ایک درشیہ کا کیونکہ اب کی بار ایک پرانا چیف آف آرمی سٹاف اس فنکشن کو اٹینڈ کر رہا تھا لیکن لوگ باغ اس چیز کے اندر یہ بھول گئے کہ وہ پرانا چیف آف آرمی سٹاف موجودہ سرکار کا ایک منطری لیے میں جب فنکشن کے بعد بھار آیا تو میں نے دیکھا کہ میڈیا اس چیز کو ایک الگ طریقے سے دکھا رہا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں اور میری راشت وادیتہ کے اوپر شک ہے یہاں تک کہا گیا کہ اس کے قارن ہماری سینہ کا مورال نیچے ہوگا ایک پرانا سی او ایس ہونے کے ناتے میں اپنے جوانوں کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جہاں تک پارٹی اور سرکار کا سوال ہے وہ اس کارے کو بھلی بھانتی سمجھتے تھے پرانتو میڈیا پھر بھی اس کو ایک غلط طریقے سے بیان میں لاتا گیا میرا جو ٹویٹ تھا ڈیوٹی اور ڈزگس کے اوپر جو کی ایک ڈکشنری کے اندر سے ڈیفنیشن نکال کر ٹویٹ کے اندر رکھی گئی تھی وہ اسی لیے تھا کہ میں کچھ چیزیں بتا سکوں لیکن مجھے آشری ہوا جب اس چیز کو توڑ مروڑ کر ایک الگ روک دینے کی کوشش کی گئی میں اس چیز سے بہت ہتاش ہوں کہ میڈیا نے ہمارے ماننی پردان منطری پر ہماری سرکار پر اور ہمارے اوپر اور ہماری راشت وادیتہ کے اوپر شک کیا جہاں تک ٹویٹ کا سوال ہے دو چیزیں تھیں پہلا تھا ڈیوٹی کے بارے میں جس میں صاف ڈیفنیشن سے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک سپائی کے لیے اور ایک انشاشمک پارٹی کے لیے ڈیوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسرا ٹویٹ تھا ڈیزگسٹ جس کی ڈیفنیشن دی گئی تھی اور یہ ان سب میڈیا کے لوگوں کے لیے تھا جو اس چیز کو ایک الگ ڈھنگ سے توڑ مرور کر رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس کے اندر ٹویٹ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں میرا کوئی انوالمنٹ ہے صرف پریبھاشا دی گئی ان دونوں شبدوں کی لیکن دیکھ کر آشری ہوتا ہے کہ آج بھی کئی چینلز کے اوپر کئی اپنے آپ کو بھدوان سمجھنے والے میڈیا کرمی ان چیزوں کو ایک الگ طریقے سے اپنے حساب سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ تو میں نے کوئی پیش کرس کی ہے اس لئے میں نے کہا کہ ہمارا کئی بار کئی لوگ کئی چیزوں کو اپنے من گھرنٹ طریقے سے دکھاتے ہیں وہ ان سے پوچھے گی وہ کہاں سے کمر آئیے